جو ڈیمانڈ ہے وہ تو پندرہ لاکھ سے کم نہیں ہے اچھا ڈیمانڈ پندرہ لاکھ سے کم نہیں ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی آلہ نسل کا پرنٹ ہے بہت اچھی چیز ہے آپ بھائیوں کے سامنے ہیں سلامتے ہیں ناظرین میں ہوں اپنی زبان انعامن ساری اور آج کی ویڈیو کے اندر بھائیوں کو پاکستان کا ایک ایسا مشہور فارم دکھایا جائے گا جس کا نام ہے مجاہد کیٹل فارم اس فارم پر تقریباً ایک سو کے قریب بچڑے موجود ہیں جن میں سے پیور برہمن چولستانی اور نکرے بچڑے بھی موجود ہیں ان کی قیمتیں بھی پوچھیں گے بچڑوں کی کلیکشن جو ہے مجاہد کیٹل فارم کی وہ بھی آپ بھائیوں کو دکھائیں گے اس فارم کے متعلق مکمل انفرمیشن لی جائے گی میری آپ بھائیوں سے گزارش ہیں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس فارم کے جو آنر ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں بھائی کے پاس چلتے ہیں انفرمیشن کا آغاز کرتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی جن سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور اپنے فارم کی لوکیشن بتا دیں جی میرا نام محمد خالد اور یہ گجران والا کے نواہی گاؤں لدے والا گرائے میں مجاہد کیٹل فارم پر آپ اس ٹائم خالد بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کے بچڑے تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہیں آپ کو اس فیلڈ میں کتنا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہو گئے یہ تقریباً دو ہزار سے ہم نے شروع کیا ہے اور 223 سال ہوگا خالد صاحب جو کہ انہوں نے اپنی ونڈے کی فیکٹری بھی لگائی ہوئی ہے یہ فارمر بھائیوں کو ونڈا بھی سیل کرتے ہیں اور ان کے جانور آپ کے سامنے موجود ہیں ان کی تیاری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی یہ بتائیے گا یہاں پر کون کون سی نسلوں کے جانور موجود ہیں یہاں پر براہمن نکرا چار قسموں کے بچڑے موجود ہیں اور ایک سو کے قریب بچڑا ہے تو ذرا دیکھنے والے ناظرین کو کوئی بچڑا جو آپ کے فارم کے خوبصورت بچڑے ہیں ان میں سے آر دس بچڑے کھول کے دکھائیں چلا کے دکھائیں تاکہ ویڈیو جو ہے وہ مزہدار بنے لوگ انجوائے کریں بھائی کوئی دکھایا ہے جو ذرا جی ضرور بچہ کھول کے ذرا دکھاؤ جو مار دے مردے تھا نہیں ماشاءاللہ جی یہ بچڑا کھولنے لگے ہیں بھائی اس کی ہائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو وزن ہے وہ بھی آپ بھائیوں کے سامنے بہت وزنی اور لیندھی جانور ہے اور برہمن ہے برہمن ہے جی یہ برہمن ہے دانتوں سے کتنا ہے دانتوں سے چھے دانت اچھا دانتوں سے ماشاءاللہ جی چھے دانت ہیں اس کو چلا کے بھائی دکھائیں گے تھوڑا سا باہر ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانورہ جی دانتوں سے چھے ہے اس کی ہائٹ آپ بھائیوں کے سامنے ہے ماشاءاللہ کوہان میرے سے بھی انچی جا رہی ہے اچھا یہ بتائیے گا بھائی جان اس کا وزن کتنا ہوگا وزن تقریبا یہ گیارہ سو پلس کئی جی ہے اچھا گیارہ سو پلس ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے تو یہ بتا سکتے ہیں اس کی دیمانڈ آپ کی کیا ہے قربانے پر چونکہ آپ نے سیل تو کرنا ہی ہے دیمانڈ کا کرنا ہے چلو ہاں بیمار تقریبا تقریبا اٹھارہ سے بیس لاکھ اٹھارہ سے بیس لاکھ اس کا موں دکھائیے گا کھول کے ذرا دانت آتا کے دکھا دیے جائیں ہاں چھے دانت ہے جی ماشاءاللہ جی اس کی ہائٹ آپ بھائی دیکھ سکتے ہیں برہمن بچڑا ہے بہت خوبصورت بچڑا ہے وزن اس کا گیارہ سو کیجی ہے یعنی کہ ایک ٹن سے بھی یہ زیادہ ہے بھائی جان اس کو باندھیں یہ بچڑا بہت خوبصورت ہے وزن تو شاید اس کا اتنا نہ ہو لیکن مجھے بہت خوبصورت لگا ہے اس جسم کے جو جسم ہے وہ بہت پیار ہے اس کی جو جھالر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی ہے جھالر ہے اس کے جسم کے اندر لچک بہت زیادہ ہے فلیکسیبیلٹی بہت زیادہ ہے تو میرا خیال ہے یہ بچڑا گروتھ بہت زیادہ کرے گا بتائیے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط ہے جی نام بھائی آپ بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ میں نے ایک سال روکنا ہے مزیر یہ چوبیس کی انشاءاللہ قربانی کے لیے یعنی ابھی یہ سیل نہیں کرنا ہے نہیں ابھی سیل نہیں کرنا ہے تو دانتوں سے یہ کیا ہے دانتوں سے چھے ہے بھائی یہ ذرا کھولیے گا دانتوں سے یہ چھے ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں چھے دانت ہو گیا ہے لیکن ابھی اس کو ایک سال روکنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی یہ تیار نہیں ہے تیار نہیں ہے تو یہ یعنی سب کتنی دیر پہلے لیے آپ نے اس کو تقریباً تیسرا ماہ چاہ رہا ہے میرے فارم تیسرا ماہ ماشاءاللہ اس کی ہائٹ دیکھیں آپ بہت زبردست ہے بچھڑا بہت خوبصورت ہے مارتا دا نہیں ہے یا اچھا دیکھا یعنی ڈر رہا ہے میرا خیال دانتوں سے چھے ہی ہے جی ماشاءاللہ جھبا اور پوری طرح آبھی excitement نہیں ہوا یہ ڈرہ پوری طرح آبھی مانوس نہیں وہ ابھی نیا 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 جسے اس لئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے پکچران چار لیا ہے ماشاءاللہ 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 بہت خوبصورت بچھڑا ». اچھا یہ ایک نسل دسیا جندی یہ بھی برمن نسل میں ہے یہ بھی برہمن ہے پیور برہمن ہے ماشاءاللہ چلیں بھائی اس کو باندھیں اب اگلا بچڑا لے کے ہیں یہ جی پیور برہمن بچڑا ہے اس کی ہائٹ بہت زبردست ہے یہ اور کٹ تو نہیں کرے گا کرے گا کٹ بڑھائے گا چھے دانت ہو گیا چھے دانت ہو گیا لیکن کٹ بھی بڑھائے گا اور وزن بھی بڑھائے گا وزن تو یہ بڑھا بڑھائے بہت زیادہ کرے گا نا وزن تو نظر ہی آ رہا ہے یہ ابھی اتنا وزن اور کرے گا انشاءاللہ اس سے آگے چلتے ہیں جی آپ کو اور بچڑے بھی دکھاتے ہیں یہ چار پانچ بچڑے پیور برہمن ہی کھڑے ہیں میرے خیال میں ایسے ہی ہے جی سیت رہی ہے یہ بچڑا بھی ایک کھلواتے ہیں بھائی سے کہتے ہیں ماشاءاللہ بھائی جانے در آجے تھوڑا جلدی جلدی کی تھی یہ ماشاءاللہ جی یہ ایک اور برہمن بچڑے ہے وہ آپ بھائیوں کو دکھاتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی عالی بچڑے ہے ایز رکھو لے جی برمیانی تیسورہ لے لے کرو اب یہ بھی نہ آیا کر وہ اہلیا کر ماشاءاللہ جی یہ بچڑا بہت خوبصورت بچڑا ایک اور دکھانے جا رہے ہیں آپ کو برہمن بچڑے یہ بچڑا تھوڑا سا مارتا ہے میرے خیال میں ایسے یہ جی نہیں ویسے نا اس کا سینہ چیک کریں ماشاءاللہ اس کا سینہ چیک کریں جی وزن ہائی صاحب بتائیے گا اس کا کتنا ہوگا یہ جو پہلے برہمن بتایا ہے ہائی صاحب نے گیارہ سو تھا یہ تقریباً بارہ سو کیجی سے پلس ہے ماشاءاللہ یعنی کہ یہ تھوڑا سا بتائیں ہائی صاحب جی جی جنور کی نا آپ تیاری دیکھیں گلائی دیکھیں ماشاءاللہ اس کے لئے کمر آپ چیک کر سکتے ہیں اوپر سے چڑائی ماشاءاللہ اس کا سینہ بھائیوں سے کہوں گا آگے سے دکھائیں بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ بھی تھوڑا سا مارتا ہے میرے خیال میں نہیں مارتا نہیں نئے بندے کو میرا خیال مارتا ہے نئے بندے کا تھوڑا سا نا محسوس کرتا ہے بہتر بیرے فارم کے جی بھائی اس کو ذرا تھوڑا چلائیں اچھا 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 یہ تو چلیں چلتا ہی دے گا ساتھ ساتھ بھائی اگلا بچھڑا لے آئیں یہ بتائیں خوراک میں آپ کیا کیا دیتے ہیں آپ کی ٹائم کر ہیں ذرا تفصیل سے بتائیں اس فارم پہ نا چار ورکر کام کر رہے ہیں خوراک کی ٹائمیں تو دو ٹائم ہی ہے صبح اور شام صبح اور شام دو ٹائم آپ خوراک دیتے ہیں اور خوراک میں میرا اپنا پلانٹ ہے میں اپنا خود ونڈا بنا رہا ہوں صحیح ہے باہر بھی دوسرے فارمر کو سیل کر رہا ہوں صحیح ہے اور ریزلٹ بھائیوں کے سامنے جو ونڈا آپ ان جنوروں کو کھلاتے ہیں صحیح بتانا ہے آپ نے فارمر کو بھی وعی دیتے ہیں جی بلکل فارمر کو بھی وعی جاتے ہیں لینجی یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں ہائی صاحب اپنا ونڈا خود بناتے ہیں بھائی اس کو باندھیں اور کوئی بچھڑا لے کے ہیں اچھا یہ صاحب خوراک بھی تھوڑی ترتیب دازے ہو خوراک تھی تھوڑی ترتیب کی ہے دیکھنا جنور کے باڈی ویٹ کے حساب سے ہر جنور کی خوراک ایک جیسی تو نہیں ہے صحیح ہے جس کی باڈی زیادہ یا وزن زیادہ ہے اس کی خوراک بھی ظاہر ہے یہ تقریبا پر ڈے کا کم از کم آٹھ کلو سے لے کے دس سے بارہ کلو تک ایک جنور کی خوراک ہے تو یہ تو خرچہ بہت زیادہ ہے اس حساب سے پھر وہ رزلٹ بھی تو پھر اسی طرح کھلائیں گے چیز سستی ہے کونسی کوئی بھی چیز سستی نہیں ہے یہ جنور کا ارزانہ کا خرچہ تقریباً کتنا ہو جاتا ہے یہ کم از کم مینیموم جو ہے نا چھ ساس سو سے کم نہیں ہے نہیں اگر دس کلو ونڈا کھائے جنور پھر تو وہ پندرہ سو پلس میں نے تو وہ چھوٹے جنور کا بھی آپ کو بیچ میں کلو کلیر کر دیا چھوٹے جنور کا بھی تو خوراق کے اندر آپ ونڈا دیتے ہیں اور کیا کیا دیتے ہیں خوراق کے اندر ونڈا ہے سائلج ہے توڑی ہے اچھا ونڈا سائلج پلس توڑی سائلج کتنا فی جنور کھائے جاتا ہے تقریباً ایوریج ایک بس یہ سمجھے کہ چار کلو دو کلو صبح اور دو کلو شام کو صحیح ہے دو کلو صبح اور دو کلو شام کو چار کلو ٹھیک ہے اصل میں یہ ہے نا جنور ہیں جتنا یہ باہر ہے اتنا اس کے میدے نہ سکڑ گئے ہیں صحیح ہے یعنی اندر بھی پھل برائی ہو گئی ہے تو جو آٹھ دس کلو یا بارہ کلو اس نے فیڈ کھانی ہے باقی گنجاش بچتی ہی نہیں ہے کہ زیادہ چارہ ڈالا جائے صحیح صحیح ایسا بھی اس کا جو ہے وزن اس کا کتنا ہوگا یہ ساڑھے دس سو کے جی ساڑھے دس سو کے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست بچڑا جی بہت تیار بچڑا ہے میرے فارم کی بات یہ ہے کہ ہر جنور تقریبا سارے جنور سیل ہیں چھوٹے بچے کو بھی پکڑا دھونا وہ بھی لے کے چلا جائے گا صحیح صحیح مطلب مارتے نہیں ہیں نہیں مارتے نہیں ہیں یہ جی آپ کو برہمن بچڑے دکھائیں ہیں اب آگے آپ کو پرنٹڈ بچڑے اور وائٹ بچڑے دکھاتے ہیں یہ پرنٹڈ بچڑے ہائی صاحب اس کی ذرا بتائیے گا یہ چولستانی ہے کونسا ہے یہ برہمن چولستانی برہمن چولستانی بچڑا ہے تو یہاں بھی بھائی جن اس کے دانت اگر دکھائیں کھول کے باہر بے شک نہ لے کے جائیں نکال لیں اس کے دانت کیا ہے جی ہائی صاحب چار دانت ہے یہ اچھا چار دانت ہے یہ اسی قربانی پر سیل ہوگا یہ جی چار دانت ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچڑا ہے یہ بتائیں اس کی تقریباً کیا دیمانڈ ہے دیکھیں یہ نا ایک اندازہ اندازہ تو وہ تو ایدی بتائے گی کیا چلتا ہے جو دیمانڈ ہے وہ تو پندرہ لاکھ سے کم نہیں ہے اچھا دیمانڈ پندرہ لاکھ سے کم نہیں ہے بہت خوبصورت بہت آلہ نسل کا پرینٹ ہے بہت اچھی چیز ہے آپ بھائیوں کے سامنے ہیں بہت اچھی چیز ہے آپ بھائیوں کے سامنے ہیں دیکھیں نا یہ چھوٹے بچے کو بھی پکڑا رہے ہیں جہاں مرضی لے جائیں اچھا سب یہ بتائیں اس طرح بچڑے تیار کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں مینجمنٹ کے اندر سب سے پہلے تو مینجمنٹ اور اچھی خوراق اور ساتھ ٹائمنگی پابندی نہیں فرض کریں ٹائمنگ کس طرح پابندی کہہ رہے ہیں بعض دوست ہیں فارمنگ جو کر رہے ہیں صبح ڈال دی ہے اگلے دن صبح جا کے جنبروں کو دیکھنا ہے اچھا صحیح ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارا ترتیب یہ ہے یہ ہے کہ جو بھی دینا ہے دو ڈال دینا ہے چاہے وہ اکدن کی جتنی خوراق ہے اس کا نصف کر لینا ہے اور ٹائمنگ کی پابندی یہ ہے کہ صبح بھی پراپر ٹائم کے ساتھ اور شام کو بھی ٹائم 빨리 اس سے ٹائم 가ڈا سیم ٹائم پہ یہ نہیں ہے کہ صبح کا جو دینا ہے وہ شام کو جاں جنور پیڑ کھا رہا ہے سہرا اندرہ ہے ہے وہ پانی بھی ادھری پیے گا اور پانی وہ چاہے چوبیس گھنٹوں میں چوبیس زفہ پیلے اس کے پاس اپشن مجود ہے پانی اس وقت پیے گا جب یہ فیڈنگ پہ ہے جب فیڈنگ سے الہیدہ سیڈ بکار دیا پھر اس کے بعد پانی کا نظام نہیں ہے اچھا پھر نہیں ہے اگر پانی کا اس کے بعد نظام رکھا جائے وہ بہتر ہے یا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے دیکھیں نا فیڈنگ کے دوران یہ چار تین سے چار گھنٹیں فیڈنگ پہ جب رہتے ہیں پانی بھی ساتھی ہوتا ہے جتنا مرضی ہے پانی پی لیں صحیح بات ہے اچھا تو یہ جو انہوں نے گوبر کی ہے اس کے اندر بریق بریق مجھے دانے نظر آ رہے ہیں خوراک کے یہ کیا ریزن ہے دیکھو یہ جو خوراک کے دانے ہیں نا یہ ہے مکہی ہماری کوشش ہے ہم اس کو مزید گرائنڈ کریں بریق کریں سہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب مزید بریق ہوگا تو پھر گوبر میں یہ دانا نظر نہیں آئے گا سہی 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 یعنی بریق مزید ہونا چاہیے ہونا چاہیے یہ آگے دو تھوڑا سا تارف کرویں یہ وائٹ کلر کا بچڑا ہے اس کا نام بتائیں مجھے نکرا کجلا لگ رہا ہے جیسے نکرا کجلا لگ رہا ہے جیسے نکرا کجلا لگ رہا ہے جیسے نکرا کجلا اس رہی ہے پانڈا نسل میں اسی قربانی کے لیے اگلی قربانی کے لیے دیکھیں تیاری تو ہم کر رہے ہیں اگر بن گیا عید پہ ٹھیک ورنہ اگلی قربانی زیادہ یہی اگلی پہ اچھا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی ویڈیو دیکھیں بہت سارے جو دوست ہیں وہ یہ کام کرنا چاہیں گے کیونکہ جب یہاں پر اتنے خوبصورت بچڑے نظر آئیں گے تو ہر بندے کا دل کرے گا کہ اتنے خوبصورت بچڑوں کا فارم دے کے ہم بھی اس طرح کا فارم بنائیں تو کیا مشورہ دیں گے بنانا چاہیے نہیں بنانا جائیے اچھا کام ہے منافع والا کام ہے مشکل کام ہے آسان کام ہے آپ کا ذہن کیا کہتا ہے دیکھیں اگر تو فارم دیکھ کے ذہن مائنڈ بنایا تو پھر تو سست یعنی آسان ہے لیکن اس میں کچھ مشکلات بھی ہیں مہین چیز تو ٹائم اگر بندہ خود دے سکتا ہے پھر تو یہ کام کرے صحیح ہے اگر مزدور پہ یا لیبر پہ کام چھوڑنا تو پھر اس طرح پر نہ صحیح ہے اچھا لیبر پہ اگر کام چھوڑنا کرنا لیبر نہیں ہے ٹھیک ہے باقی وہ عید ہے ٹھیک ہے روزی اللہ نے دینی ہے خریداری کہاں سے کرنی چاہیے مختلف منڈی ہیں اچھا ادھر زرادہ ہماری زیادہ خریداری جو ہے وہ لہور سے ہو رہی ہے صحیح ہے اور پراپر بندے رکھے ہوئے ہیں جو مال خرید کے دیتے ہیں آپ خود منڈیوں میں نہیں جاتے بہت کم یعنی اگر کوئی جنور اچھے سے آگے انہوں نے بلوا لیا تو چلے گئے ورنہ زیادہ بروکری رکھتے ہیں نہیں تو بروکر تو آپ کو مہنگا بچھلا دیتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں یعنی کہ وہ آپ تیہ کرتے ہیں ریٹ وہ ریٹ تیہ بچھلتا ہے ان کے ساتھ ہے اگر جنور ہمارے پاس آ گیا یا منڈی میں چلے گے جنور ہماری پسند کا ہوا تو ہم نے ریٹ تیہ کر کے لیے لینا ہے اگر پسند کا نہیں ہے تو نہیں لینا ہے وہ ان کی مرضی ہے جہاں مرضی ہے جنور انہوں نے خریدنا ہے سپیشل ہمارے لیے انہوں نے منڈی میں سیل کرنے کے لیے صحیح ہے اچھا یہ بتائیں یہ جتنے بچھڑے کھڑے ہیں یہ ہر سال نئے لے کے قربانی پر سارے ختم کرتے ہیں یا دو دو تین تین سال دیکھیں اس میں جو کلیکشن ابھی انڈینوں میں ہو رہی ہے یعنی بڑی قربانی کی اس سے دو تین مہنے پہلے ہاں وہ جو کلیکشن ہے نا وہ چلتی ہے نیکس اگلی عدو کے لیے یعنی کہ تقریباً پونے دو سال دیڑ سال دیڑ سال ہے صحیح ہے یعنی اس فارم کا کوئی بھی جنور چھے سے سات مینے کی پلائی کے پہلے پہلے ہم نہیں سیل کرتے ہیں صحیح سیح اچھا یہ آگے ماشاءاللہ بھائیوں کو ساری کلیکشن نظر آ رہی ہے یہ نکال لیں ایک بات کوئی بات نکال لیں نکال لیں نکال لیں یہ ایک اور برہمن بچڑا بھائی آپ کو دکھائیں گے اس کی جھالر آپ دیکھیں اس کا سینہ دیکھیں اس کی تیاری دیکھیں ماشاءاللہ بہت لا جواب چیز ہے بہت چھوٹا سا موہ ہے بہت خوبصور جنور اس کا چہرہ فیس دیکھیں آپ چھوٹا سا فیس ہے لیکن پیچھے سے اس کا جو جسم ہے اس کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچڑا ہے جی آئی صاحب اس کے دانت ذرا بتا دیں جی چھے دانت میں یہ بھی ہو گیا ہے تو اس کا وزن ماشاءاللہ کتنا ہوگا ایک ٹن کے قریب وزن ہے ایک ٹن کے قریب وزن ہے جی پیچھے سے آپ کو ہائٹ چڑھائی کا بھی اندازہ ہوا ہوگا اس کی کمر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیاری بہت زبردست ہے اس کی ہائٹ اس کی جو کوہان ہے وہ بھی بہت انچی ہے اور اس کے جو وزن ہے وہ آپ کو ہائی صاحب نے بتا دیا ہے اور دانتوں سے یہ چھے ہے اس نے دانت دکھا خود ہی دیئے ہیں ماشاءاللہ بچڑا ابھی ڈر رہا تھوڑا سا یہ صرف ڈر کی وجہ سے وہ نئے بندے کی وجہ سے برنا اور نہیں ماشاءاللہ آئی سب اس کی تقریباً آپ ڈیمانڈ کیا کریں گے یہ بھی پندرہ لاکھ یہ بھی پندرہ لاکھ میکسیمم جو آپ کے فارم پر بچڑا مہنگے سے مہنگ ہے وہ کتنی رینج میں ہے دیس بائیس تک پچیس تک اچھا پچیس لاکھ تک تو کم سے کم رینج جو ہے وہ نہیں دیکھیں اس میں کم سے کم کیا ابھی چاہ چار لاکھ بھی ہے نہیں چاہ چار لاکھ بھی تو خرید ہے کم از کم اچھا کم از کم تین چار لاکھ خرید ہے یعنی کہ اگر میں کہوں کہ چھ سات لاکھ کے رینج میں کوئی مل جائے گا تقریباً وہ ہو جائے ہم وہ مینیج کار ہو جائے یہ اب دوسری سائیڈ پر چلتے ہیں جی ادھر بھی بچڑے ہیں تقریباً سو بچڑے جو کہ آپ بھائیوں کو بتایا ہے فارم کے اندر موجود ہے اس وقت کچھ بچڑے اس سائیڈ پر باندھے ہوئے ہیں سائے میں کچھ یہ بچڑے ہیں جی ماشاءاللہ اگر کوئی بھائی یہ کام کرنا چاہے وہ پہلے دن سے بروکروں سے جانور لے یا خود منڈی جائے دیکھیں منڈی تو اس کو ہر حال میں جانا ہی پڑے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ جانور کی قیمت کیا چاہ رہی ہے باقی اچھے بروکر اگر تو اس کو پتہ نہیں کہ میں کیا خریدنے لگا ہوں لازمی نہیں کہ ہر گھرے رنگ والا جانور وسائی والی ہو لیکن سائی وال کا دولار رنگ ہے ہاں ہاں اگر اس کو بریڈ کا یا نسل کا پتہ ہوگا پھر تو وہ خریداری خود کرے صحیح ہے برنہ کوئی اچھا سا بروکر پکڑ لے اس کی مانداری پر صحیح ہے اس سے جانور پرچیز کرے اچھا یہ بتائیں آپ جب منڈی کے اندر دیکھتے ہیں جانور آپ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں جانور کے اندر کون کون سی چیزیں چیک کرتے ہیں بماری کی حوالے سے خوبصورتی کی حوالے سے بماری اور جانور کا لنگڑا پند وغیرہ یا مسئلہ روگ وہ تو پہلی نظر آجاتا ہے صحیح ہے اگر کسی کو مو کھو رہا ہے مو کھو رہا ہے یا کوئی لمپی وغیرہ آگئی یا کوئی اور معاملات نیدے کا معاملات سارے دیکھنے پڑتے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اگر مو کھو رہا تو کیسے چیک کریں گے دیکھو وہ تو سیمپل سی ہے ویسے ہی مو چیک کر لیں جنور نظر آ جائے گا صحیح ہے یعنی مو سے جاگ وغیرہ ٹھیک ہے اس کے بعد مین چیز پوکس ہے وہ نسل ہے صحیح ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یعنی کہ اس میں فارمنگ بینہ مین نسل ہی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے کون سی نسل زیادہ گروت کرتی ہے اور زیادہ پیسہ دیتی ہے کل کو جب بکتی ہے دیکھیں اگر تو گروت کے حوالے سے پھر برمن کا توڑ نہیں ہے برہمن کا مطلب برہمن کے برابر کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے اچھا باقی رہ گیا کہ مارکیٹ میں پیسہ ہاں وہ خوبصورتی کا ہے چاہے وہ آپ اس میں نکرے میں چلے جائیں چاہے کسے گلابی میں چلے جائیں چاہے برہمن میں چاہے برہمن بھی بھی پیسہ ہے یعنی کہ جو خوبصورت بچھڑا زیادہ ہوگا بزن بے شک اس کا کام بھی ہوگا وہ مہنگا بھی خوبصورتی پہ بھگنا ہے بلکل بلکل اچھا یہ جو آپ ونڈا بنا رہے ہیں یہ تقریباً فی بچھڑا کتنا روزانہ گروت کرتا ہے کتنے کیجی آپ کی فرات دے دیکھیں اگر تو نارمل لگائے نا یعنی جنور پرس ٹائم آتا ہے وہ ڈیڑھ کیجی سے لے کے دو کیجی پر ڈیڑ کی نا گروت دے رہتا ہے کتنے کیجی والا جانور تقریباً تقریباً یہ پانسو سے ساتسو کیجی والا جانور اگر ہو آپ کا فیڈنگ پلان دیا جائے تو وہ ڈیڑھ سے دو کیجی روزانہ وزن گین کرے گا لیکن جب جنور چلا جائے گا آٹھ سو نو سو کیجی پھر اس میں نا پر ڈے کی وزن گین کرنے کی نا بیلٹی جو نا وہ کم ہو جاتی وہ ایسے ہی ہے کیونکہ اس کے اندر جو جسم بڑھنا ہوتا ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے پھر سپیڈ کم ہو جاتی سپیڈ کم ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ صرف اس نے بڑھائی کرنی ہوتی ہے پھر صرف بڑھائی کرنی ہوتی ہے تو یہ اس خرچہ کتنا ہوتا ہے پر ڈے کا جو خوراک آپ بتا رہے ہیں ساتسو کیجی والے جانور کی یعنی کہ دیڑ کیجی دو کیجی روزانہ بڑھے گا دیکھیں اچھی خوراک دینی ہے وہ پانسو روپے سے کم نہیں پڑھتا ہے پانسو سے لے کے پاندرہ سو تک بارہ سو تک خرچہ آ جاتا ہے صحیح ہے یعنی کہ وہ جانور پر ڈیپینڈ کرتا ہے چھوٹا ہے بڑھا ہے پانچ کلو بندہ کھا رہا ہے دس کلو بندہ کھا رہا ہے جیسے جیسے خوراک بڑھائیں گے وزن زیادہ ہوگا تو خوراک بھی ظاہر ہے بڑھے گی اچھا میرا یہ تجربہ کہتا ہے جن جانوروں کا چمڑا جو ہوتا ہے وہ کھلا ہوتا ہے جی جھالر بڑھی ہوتی ہے جس طرح یہ پیچھے جانور کھڑا ہے اس کی جھالر نظر آ رہی ہے جی ناف لمبی ہوتی ہے وہ جانور فلیکسیبیلٹی رکھتے ہیں لچک رکھتے ہیں اپنے جسم کے اندر وہ گوشت زیادہ بناتے ہیں جو جن کی سکن ٹائٹ ہوتی ہے وہ گوشت کم بناتے ہیں آپ کتنے اس بات سے متفق ہیں نہیں آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو جانور ہے ہی ٹائٹ اس نے کہا جنور وزن کہاں پائے گا وہ صحیح ہے وزن اسی نے بڑھانا ہے جس کے اندر گنجیش ہے اور گنجیش اس کے لباس کی وجہ سے ہے صحیح 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 اچھا پچھلے سال لمپی سکن کا ایشو آیا تھا جی آپ کے فارم پہ جانور کی مرے تھے یا بچ گئے جنور بچ گئے تھے دو تین جنور متاثر ہوئے تھے وہ پھر ہم نے لیڑا کر دیا تھے لیڑا سیٹر پہ لے گئے تھے اچھا لیکن بچ گئے تھے بچ گئے تھے وہ بھی لینجی آگے اور کلیکشن دکھاتے ہیں یہ ساری کلیکشن آپ بھائیوں کو نظر آ رہی ہے آئی صاحب نے اپنے کیٹل فارم کے حوالے سے ہمیں معلومات دی ہیں میں آئی صاحب کا مشکور ہوں اپنی کلیکشن بھی دکھائی ہے ماشاءاللہ آئی صاحب یہ بچڑا جو ہے اس کا چہرہ ریڈ ڈاٹریٹ سے بھرا ہوا ہے اس کی نسل ذرا بتائیں بہت پیارا فیس ہے اس کا یہ نا چولستانی میں ہے سفید نکرا اچھا سفیاد نکرا ہے جی چولستانی نسل کا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے بہت پیارا بچڑا ہے اس کو کتنا ٹائم ہو گیا آئی صاحب ماشاءاللہ آپ کے فارم پہ آئے ہو گئے اس کو چھ مہینے ہو گئے ہیں میرے فارم پہ آئے ہو گئے اچھا چھ مہینے ہو گئے تو یہ اسی قربانی پہ سیل کریں گے انشاءاللہ دانتوں سے کتنا ہے دانتوں سے میرا چھے ہو گیا یہ جو سب سے زیادہ خوبصورت محال آتا ہے وہ کن منڈیوں میں آتا ہے لہور منڈی میں اتنا خوبصورت مال نہیں ہوتا نہیں دیکھ لہور کے چند بندے ہیں جو مال لے کے آ رہے ہیں اچھا لیسے منڈی تو وہ کرتے ہیں بھاولپور کی اور ملتان کی صحیح ہے لیکن یہ جو بندے ہیں چند ان کے اپنے آگے پھر فارمر حضرات ہیں جن رابطے میں وہ پھر ان کے لئے سپیشل مال لے کے آتے ہیں چلیں جی آپ کو ہائی صاحب کی فیکٹری کا تھوڑا سا وزیڈ کرواتے ہیں انہوں نے اپنا پلان لگایا ہوا ہے اپنا ہی جو بندہ آپ بنا رہے ہیں فی بیگ کی قیمت آپ نے کیا رکھیcía ہے یہ جو بندہ آپ بنا رہے ہیں فی بیک کی قیمت آپ نے چیز کی پر کیوں یہ ہے یہ پی بیک پچاس کے جی کا جو ریٹ کر رہا ہے وہ نا پیٹی ایٹ ہنڈرڈ جل رہا ہے اٹھ منجہ سو روپیہ پچاس کے جی کا بیگ ہے اور ونڈے کا نام ہے اتماد بندہ اتماد بندہ لینجی ہائی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں انفرمیشن دی معلومات دی اپنا نمبر ذرا بتا دیں اگر کوئی بھائی آپ سے ونڈہ خریدنا چاہے یا آپ سے بچھڑوں کی حوالے سے رہنمائی لینا چاہے تو وہ آپ سے رابطہ کر سکے جی دو نمبر ہیں ایک 0344 6111 322 0344 611322 یہ بڑے بھائی ہیں حاجی بشیر صحیح ہے اور میرا جو نمبر ہے وہ 03034549961 بہت شکریہ جی جزاک اللہ اچھا یہ جو میں نے آپ کو ونڈے کا ریٹ بٹایا ہے یہ فکس نہیں ہے ہاں یہ بڑھتا رہتا ہے یہ چیزوں کا ریٹ اگر بڑھ گیا میٹیریل کا تو یہ بڑھ جائے گا کم ہو گیا تو کم ہو گیا صحیح ہے لین جی اپنے میز بانی نامن ساری کو دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں اجازت رکھے گا اللہ نیز بان